نمشکار دینک سٹیٹ سماچار دیکھ رہے ہیں آپ سب اور میں ہوں آپ کے ساتھ چترہ بڑھو لیا آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں مہاراجہ گلاب سنگھ جی کی تصویروں کے مادھیم سے آج ہم یہاں پر وکرم چوک میں پہنچے ہیں جہاں پر انگیان یونائیٹڈ راجپوت فیڈریشن جو تمام لوگ ہے آج یہاں پر موجود ہے اور ان کی کیا یہ بات ہے سر آج آپ سب یہاں اکھٹے ہوئے ہیں پہلے سب کو میرے طرف سے جہا دیب جیشیر اور مہاراجہ گلاب سنگھ جی کے جنہ مصطف کی سبی کو ہاتھ اکھٹا آنا آج یہاں پر اکٹھے ہونے کا مقصد ہمارا دو مقصد ہے ایک تو مہاراجہ گلاب سنگھ کا جو اپنی بس ہے اس کو منانا تھا اور دوسرا ایک ہماری نئی راجپوت جو فیڈریشن ہے اس کا گھٹھنا ہونا تھا آج کیونکہ کئی نہ گئی ہمیں لگا تھا کہ راجپوت جو سماج ہے ہمارا جمہو کشمیر کا وہاں جو غریب تبکہ ہے اس کی بات کوئی نہیں اٹھا رہا تو ہمیں لگا کہ ایک ایسی فیڈریشن جو راجپوت تبکے کی آواز اٹھا ہے صرف راجپوتوں کی بات کرے وہ بھی ایک ضروری کی جن کے میں تو اسی کے تحت ہم نے انڈین یونائیٹی راجپوت فیڈریشن آئیو ریف جن کے کا آج گھٹھن کیا اور میری جتری بھی ٹیم ہے ہماری برادری کے جتری بھی ایلڈر سے ان کی بلیسنگ سے ساتھ میرے کو ایسی ورکنگ پریزنن آج نومیڈ کیا گیا اور میرے ڈیوٹی دیا ہے کہ میں آنے والے سمجھ میں کچھ جتری بھی مہینے لگتے ہیں اس میں ایک نئی ٹیم پوری راجپوت فیڈریشن کی جو ہے وہ بیڈیا کے سامنے نانس کریں گے اس کو اور کافی جلدی آپ کو ہر ڈیسٹرک اور ہر ایک تحصیل میں اور جمول ڈیسٹرک میں آپ کو جو آئیو ریف کی جو ٹیم سے ہیں وہ ضرورت دیکھیں گے کیا کچھ خاص کہیں گے آج کے تنکے آج تو سب سے پہلے میں آپ کو موارک بات دینے جاتا ہوں کہ آج ہماری جو ٹیم یہ انونس ہوئی ہے میں بکرم جی کو سب سے پہلے موارک بات دیتا ہوں اور ہمارے مہاراج ڈیسٹرکوں سے جو لوگ آئے ہیں میں اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور ہمیں یہاں سپورٹ کرنے کے لئے ہے اور آج ہماری جو نئی فیڈریشن لانچ ہوئی ہے آئیو آر ایف ہم اس کا سمرتن کرتے ہیں اور ہم آگے بھی پورا زور شور لگائیں گے کہ ہم اس کو ہر گھر گھر جو راجپوت سماج ہے ان کے گھر گھر تک پچھا سکیں سر ایک بہت بڑا سٹرگل رہا جہاں پر مہاراج جو گلاب سنگ جی کی جو ان کا جنموت سب جو مناتے تھے اور اس کی چھٹی کے لئے بھی جو مہاراج حری سنگ جی کے لئے جو ہے ان کی چھٹی کے لئے بھی ایک بہت بڑا سٹرگل رہا جہاں راجپوت نے اپنا سب سے بڑا کانٹریبیشن دیا اور آج جو ہے ایک نئی فیڈریشن کا گھن جو ہے آج مکشمیر کے اندر ہوا ہے تو آپ ان یوہاؤں کے لئے کیا کہنا چاہیں گے جو کہیں نہ کہیں پیچھے ہو جاتے ہیں ان سب چیزوں سے دیکھیں جیسے کہ آپ نے بات کی تیس تمبر کی ایجیٹیشن کی چھٹی کی تو ٹھیک ہے اس میں راجپوت ایواؤں نے بڑھ جڑ کا حصہ لیا ڈنڈے بھی کھائے پولیس کے جیل میں بھی رہے ایک ایک دن اس کے بعد یہاں پہ بھی بھو گھردال پہ بیٹھے پر آپ کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ چیزیں جو ہے وہ سیکنڈری چیزیں ہیں یوٹ کا ریلی نکالنا یوٹ کا فنکشن کرنا ایک سیکنڈری چیزیں ہیں اور پرائیمری جو اوبجیکٹیو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ سماج کو سنگٹھت کیا جائے کس لیے تاکہ جو سماج کا پچھلا ورگ ہے جو ہمارے فائننشلی ویک راجپوت ہیں ان کی ہیلپ ہو سکے ریلی یا نکالنے سے یا چھٹی لینے سے یا بیسے دیکھ ہے مہاراجہ حریسنگی کے سمان کی بات ہی ہم بھی لڑے ہم بھی جیل گئے ہم بھی یہاں پہ چودہ دن کچھے بھو گھردال پہ اور ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے راجپوت جو سماج کا فائننشلی ویک ورک ہے اس کی ہیلپ کیسے کرنے ہوں وہ ریلیوں سے نہیں ہوتی وہ تب ہوگی جب ایک ایسی اورکنیزیشن ہوگی جو سبھی راجپوتوں کو اکٹھا کرے گی سبھی تھوڑا تھوڑا کانٹریبوت کریں گے اس کے بعد جو بھی ہمارے راجپوت بھائی ہیں جن کو پڑھنے میں دکھت ہو رہی ہے فائننشلی ہم ان کی ہیلپ کریں جو ہماری راجپوت بھائننے ہیں جو کی شادی نہیں ہوئی ہم ان کی ہیلپ کریں جو ہمارے سپورٹس مین بچے ہیں اتنے بچے ہیں آج ہمارا ساتھ ہمارا بھائی ہے جیڈی جمبال وہ نیشنل لیول پہ پاور لیفٹنگ میں گول لے کے آیا ہے بیسے ہی اور کافی راجپوت بچے ہیں جو اپنی صحت پہ دیان دیتے ہیں پاور لیفٹنگ کرتے ہیں باڈی ویلڈنگ کرتے ہیں ہمارا مقصد میں یہی رہے گا کہ ہم اس ور کے ساتھ جڑیں گے جن کو ضرورت ہے اور ہم اپنی طرح سے پوری کوشش کریں گے جتنا ہمیں سشکت بنایا ہے مہترانی نے ہمارے بھگوان نے جتنا مہارا جاری سنگھ مہارا جہ گلاب سنگھ کے ہمیں جو آشرباد میں بنایا ہے ہم جتنا ہو سکے گا اتنا اس میں کانٹریبوت کریں گے آپ جیسے دیکھ سکتے یو آپ بھی جو ہے راتبوت سنگھ کے لیا ہے آج کیا کچھ خاص کہیں گے جی آج کے دن تو میں سب کو پہلے جو آج ہمارے مہارا جا گلاب سنگھ کی خاص موطسوب ہے سب کو پہلے تو ہاٹی شپ کامنا ہے اور آج کے دن جو ہماری نہیں سبہ ہے آئیوریف انڈینیان ریجز降ات سنگھیں اس کا بھی اُتگارن ہوئے تو میں بہت ہی خوش ہوں کیونکہ جیتنا ہمارے بڑے بھائی یہ سارے یا آپ میرے ایت سے بڑے ہیں تو میں ان کا دنیواد کرنا جاتا ہوں کہ یہ جو راجپود سماج کو اکھٹا کر رہے ہیں وہ بہت ہی ایک اچھا سٹیپ ان کے دور سر یہ جو فیڈریشن آپ نے آج اورگنائز کرائی ہے کتنی مشکلوں کے بعد یہ چیز آئی ہے کیونکہ سب سے بڑا ہوتا ہے کہ سب کو اکھٹا کرنا وہ بھی سماج کے اندر جہاں ابھی انسی کی سرکار آ چکے اب جمو کشمیر میں تو جمو کے لوگ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کس طرح سے تھوڑے سے بیک رہتے ہیں سب چیزوں سے تو کس طرح کے مشکلیں آئیں آپ کے سامنے دیکھیں سٹارٹنگ میں جب ہم نے 23 سنبر کی ریلی نکالنے کا فیصلہ دیا تھا تب تھوڑا سا دل میں دھر تھا کہ پہلی بار ہے آٹھ دن کا ٹائم ہے ساتھ دن کا ٹائم ہے اور آٹھ سال سے ریلی نکال رہے تھے اور آٹھ دن کی ریلی میں فرق ہوتا ہے اس ٹائم پر تھوڑا سا منوبل ایسا تھا ہم نے جو آٹھ سال کسی آرگنیسٹن میں دیئے ہیں شاید لوگوں نے وہ چیز دیکھی کہ انہوں نے اچھا طریقے سے وہاں پر نبایا راجبوتوں کی بات کی ہے تو ہمارے ساتھ راجبوت کمیونٹی کے لوگ چلے اور آج بھی جیسے ہم نے دیکھا کام سے کام سے کام میرے کیا سوہ سے اوپر جو یوت سپیشلی میں یہ کہوں گا یوت جو کالے یونیورسٹی سکول کا یوت ہے وہ ہمارے ساتھ چھڑا کیونکہ انہیں لگا کہ یا جو جو آج کے تائم پر غلط راستے پر چلتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک آرگنیسٹن ایسی ہے کہ جو یوت آپ نے آپ کو ان کے ساتھ چوڑ کے ایک اچھی دشا میں چلے جیسے کی میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی بھی نشا اگر آپ کسی قریب فیملی کی ہیلپ کر ہوگے تو اس سے بڑی نشا میرے کو لگتا ہے کوئی اور ہو نہیں سکتا اور تو کیلے کیا کہنا چاہیں گے کیونکہ ابھی تو ہمیں یہاں پر میلز زیادہ تر دکھ رہے تو میلز میمپرز بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں پر کیا ہے کہ جیسے کہ ابھی دس پندر دن کا ہی ٹائم تھا ہمارے پاس تو ہمارے پاس زیادہ کوشیز کو آگے لینے کا ٹائم نہیں تھا ہمارے ایک وومن بینگ جو ہے ان کے لیڈیز کے لیے جو ہماری راجپور سماج کے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی بنے گا اور جلدی اس کی بھی جو ہے آپ نے جیسے دیکھا کہ یہاں پر انڈین راجپور فیٹریشن ٹیم جو ہے آج جمو کشمیر کے اندر ان کا گھٹن ہوا اور آنے والے ٹائم میں جو ہے جمو کشمیر کے ہیت کے لیے جو ہے سارے راجپور جو ہے ایک ساتھ ہوں گے اور یہی فیٹریشن کا کہنا ہے کہ ہم سبھی کے لیے مدد کریں گے اور سپیشلی جو ہے راجپور سماج کو جو ہے جمو کشمیر میں اکھٹا کر کے جو ہے ایک ساتھ بڑھیں گے اور بھی تمام طریقے اپ ڈیٹس جو ہے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے مجھے اور میرے سیئیوگی اور ان کو دیچے اجادت نمشکار